لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زنا کی اقسام پر ہم نے ایک درستو مشت زنی سے متعلق دیا تھا کہ زنا کی کئی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت جو ہے وہ خود لذتی ہے جس میں خیالی زنا بھی آتا ہے اور مشت زنی اور انگشت زنی اس سے بھی زنا آتا ہے تو کیا زنا جو ہے وہ ایک گناہ کبیرہ ہے بالکل زنا گناہ کبیرہ ہے تو اس زمن میں یہ تمام اقسام جو زنا کی ہوں گی وہ سب اسی زمرے میں آئیں گے اب کچھ زنا جو ہے ان کا تعلق ذات سے ہوتا ہے اور کچھ زنا کا تعلق ایک سے زیادہ ذاتوں سے ہوتا ہے تو ایک زنا کی قسم جو ہم نے پہلے پڑھی وہ تو یہی تھی جس میں مشت زنی ہے خیالی زنا ہے اس کے اثرات ہیں میڈیکل پرابلمز ہیں اور سوشل اس کے اثرات ہیں بہرحال تو وہ ایک قسم ہو گئی اسی قسم میں جو دوسری قسم آتی ہے زنا کی یعنی جن سے مخالفت جن سے مخالف سے شہوت پوری کرتا یعنی کہ اپوزٹ سیکس جس کو آپ کہتے ہیں اپوزٹ جنڈر جس کو کہتے ہیں تو یہ زنا ایک ایسی چیز ہے جو مرد اور عورت دونوں اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ صرف مرد ہی ہے یا صرف عورت ہی ہے بالق مرد بالق عورت کوئی بھی اس زمن میں اس زمرے میں آ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ایک دیفنیشن ہوتی ہے جس میں ٹرمینولوجیز آتی ہیں تو ان کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے ایک ایک ورڈ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ بھئی بالق عورت کی شرم گاہ میں مرد کا عضو مخصوص کا داخل ہونا اس کو جمع کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت اور عورت کو مرد یعنی میاں بی بی کی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے ایک ذریعہ پیدا کیا ہے کہ بھئی رشتہ ازدواج ہے اور اس کے ذریعے جائز طریقے سے نکاح کے ذریعے نسل کی پاکی بھی برقرار رہے گی اور گناہوں سے بچے بھی رہو گے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بسانے کے لیے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام اور پھر ان سے حضرت حوہ علیہ السلام ان کو پیدا فرمایا اور قیامت تک نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے انسان کو مرد اور عورت دو جنسوں میں تقسیم کر کے آسمانی تعلیمات کے نور سے منور بھی فرمایا اور ازدواجی نظام بھی سکھایا اسی لیے جب آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تو سورہ بقرہ میں اللہ عزوجل نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِنَّكُمْ مِنِّيهُدَى اور جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے میری طرف سے ہدایت ہے تو اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تھا ہر قسم کی تعلیمات ہر قسم کی دینیات زندگی گزارنے کا اسلوب زندگی گزارنے کا طریقہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے فَإِمَّا يَأْتِنَّكُمْ مِنِّيهُدَى تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَى تو اس ہدایت کو جو اتباع کرے گا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو اس دن جس دن لین لین اور حساب و کتاب کا دن ہوگا تو ایسے لوگوں کے لئے اس دن کوئی غم ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیا ایک پاک نظام دیا جو نسل انسانی کو پاکیزہ طریقے سے قیامت تک باقی رکھنے اور پھیلانے کا ذریعہ ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا نظام ہے اب اس کو جو توڑے گا وہ اسی زمرے میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں کہ جو حدوں کو پار کرے گا پھر وہ گناہگار ہوگا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورة المعارج میں فرمایا ہے فَمَنِ بِتَغَا وَرَا أَذَلِكَ یعنی جو ہم نے سکھایا ہے جو ہم نے بتایا ہے جو طریقوں کی ہم نے اجازت دی ہے کہ یا تو نکاح کرے یا کوئی شرعی باندھی ہو اس کے علاوہ جنسی خواہش کو جس کسی بھی راستے سے پورا کرے گا فَمَنِ بِتَغَا وَرَا أَذَلِكَ اس کے علاوہ اگر کوئی راستے ڈھونڈے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ تو وہی تو ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں تو پھر وہ تمام راستے زنا کی طرف بربادی کے طرف فساد کی طرف آئیں گے تو بیوی یا شرعی باندھی کے علاوہ اگر جنسی تسکین کے لئے دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے یعنی جنسی تسکین اور خواہش کی تکمیل اگر ایسی عورت کے ساتھ کی جائے زنا ہے بڑی سمپل سی اس کی دیفنیشن ہے پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے عزا کا زنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے العینان تزنیانی وزناہما النظر العینانی تزنیانی وزناہما النظر اور اسی طرح یہ تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور اسی طرح مسلم سری شریف میں آتا ہے العینانی زناہما النظر یعنی کہ یہ جو تمہاری دونوں آنکھیں ہیں یہ بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کیا ہے آنکھوں کا دیکھنا تو یہ عزا کا زنا کی زمرے میں آتا ہے بہرحال پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے لیکن ابھی اس وقت جس بارے میں میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا کہ جنس مخالص سے شہوت پوری کرنا یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے اب اس دیفنیشن کے تحت جو میں نے آپ سے بیان کی کہ بیوی یا شرعی باندی کے علاوہ اگر جنسی تسکین کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے یعنی جنسی تسکین و خواہش کی تکمیل اگر ایسی عورت کے ساتھ کی جائے جو نہ زوجیت میں ہو نہ ملکیت میں ہو تو ایسے تعلق کو زنا کہتے ہیں اب اس میں چند ایک چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے غیر محرم زنا یعنی زنا کی ایک صورت یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ زنا کرنا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اسی طرح شادی شدہ عورت کسی کی امانت ہوتی ہے اس سے زنا کرنا زیادہ سخت گناہ ہے کیونکہ امانت میں خیانت کرنے کا گناہ بھی شامل ہے اور کسی کے نصب کو داغدار کرنا بھی اور اس کے شوہر کی دل آزاری بھی ہے گویا کہ خداوند نے ایسی عورت سے جو زنا کرے گا نا اس کے لیے کئی کئی ایکسپوننشلی انکریسٹ پنشمنٹ ہے اس کی تو گویا کہ خاوند والی عورت سے زنا کرنا بغیر خاوند والی کے ساتھ زنا سے زیادہ سخت ہے کیونکہ یہ اس کے خاوند پر بھی ظلم و زیادتی ہے اور اس کے بستر کو بھی خراب کرنا ہے تو یہ زیادہ سخت ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ تھوڑا گناہ ہے نہیں وہ بھی بہت گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے اس کے اوپر پوری ایک شریش چل رہی ہے گناہ کبیرہ پر تو اس کے بھی دروش ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو یہ بھی ایک شدید گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ تو چھوٹے گناہوں سے بھی بچائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیث مبارک آیا آپ نے بی بی آئیشہ سے فرمایا کہ یہ آئیشہ یہ جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں جب آگ پکڑتی ہے تو یہ پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پکڑتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے تو جس طرح آگ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پکڑتی ہے اور پھر بڑی لکڑی جلتی ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں جس میں انسان کہتا ہے نظر انداز کرنا کچھ نہیں ہوتا یار یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے عام سی بات ہے سب کرتے ہیں نہیں نہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ یہی تو متقی ہیں یہی تو پرہزگار لوگ ہیں جو خدم جو قدم جو ہے نا پھونک پھونک کے رکھتے ہیں اسی طرح تو ایک بات کر لی ہم نے غیر محرم سے زنا پھر ایک بات کر لی شادی شدہ عورت سے زنا دونوں سخت ترین پھر ایک ہوتا ہے محرمات سے زنا اس کو آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں انسسٹ اب اتنی غلازت گندگی جو ہے نا آپ ذہنوں میں بھر گئی ہے یہی تو بات ہے نا جب گندگی غلازت دیکھو گے سنو گے اور بولو گے اور سمجھو گے تو پھر گندگی اور غلازت تو کہیں نہ کہیں پوری کرنی ہے تو پھر اخلاقی گراوٹ اس قدر ہو جاتی ہے کہ مرد اپنی محرم عورتوں بہن بیٹی ماہ وغیرہ تک کچھ شہوت کی نظر سے دیکھتے ہیں بلکہ بعض بدبخت تو زنا کے بھی مرتقب ہو جاتے ہیں جبکہ محرمات سے زنا کرنا تو بدبختی اور قباحت میں بڑا جرم اور واضح ہلاکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے محرم عورت کے ساتھ زنا کیا اس کو قتل کرنا ابن ماجہ کی روایت ہے من وقع علی ذاتم حرمن فقتلوہو تو یہ حدیث نمبر 2564 ہے اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محرم سے نے کیا کیا اس کے پیٹ سے تلوار گزار دو یعنی اس کو قتل کرنا من تختی الحرمتینی فخطو وسطب السیف عبام طورانین کی حدیث اس حدیث کو لے کے آئے لیکن ان تمام حالات اور معاملات میں عدالت ہی فیصلہ کرے گی ہم نے انڈویجولی فیصلے نہیں کرنے اور یہی نظام کو برقرار رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے جب بھی نظام حکومت برقرار ہوگی دیکھیں نہ صحابہ کے زمانے میں بھی وہ کیس کس کے پاس لاتے تھے خلفائر عاشدین کے پاس لاتے تھے خلفائر عاشدین سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے بنائے ہوئے عاملین کے پاس لاتے تھے تو کبھی بھی صحابہ کرام نے بھی اس طرح قانون اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز فرمایا تو قانون ہاتھ میں لینے کی اسلام نے کہیں بھی کبھی بھی تعلیم نہیں دی تو ملو سخت ظلم کرتے ہیں جو قانون ہاتھ میں لے کر ملک کے قانون کو توڑتے ہیں اچھا اسی زمین میں بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں اب اس میں دار العلوم دیوبند کا ایک فتوہ میرے صاحب نے اب وہی بات ہے میرا بھائی کہ کبھی کبھی ہم دیوبند کے علماء کی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں کبھی علماء بریلوی کی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بریلوی ہو گیا یہ دیوبندی ہو گیا دیکھیں نا یہ تو بات میں آپ کے سامنے پہلے ہی کہہ چکا ہوں پوری پوری چیزوں کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے مقصد یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان نفرتوں سے پرے مقصد ہے دین پہنچانا تو میں تو ان لبادوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں جو علماء ہیں میں نے ان سب سے علم حاصل کیا ہے میں نے تو یا شعفی حضرات سے بھی حنبلی حضرات سے بھی حنفی حضرات سے بھی پھر حنفی حضرات میں مختلف مقتبہ فکر سے علم حاصل کیا ہے کسی سے تصوف کا علم حاصل کیا ہے کسی سے شریعت کا علم حاصل کیا ہے تو میں نے کبھی یہ تفریق نہیں کی تو یہ تکفیر شکفیر کے جھگڑوں میں میں نہیں پڑھتا میرے سامنے تو یہ حضور کی واضح حدیث ہے بس میرے لیے یہی کافی ہے کہ ایک مسلمان کو کافر کہنے والا اگر وہ مسلمان کافر نہیں ہے جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ کافر ہے تو بات پلٹ کر کہنے والے پہ آ جاتی ہے اور میں چھوٹا آدمی ہوں تو میں تو بس علماء کی جو تحقیق ہے اس سے استفادہ حاصل کرتا ہوں تو میرے پہ تو یہ آپ الزامات وغیرہ جو کرتے ہیں آپ نے فلا کی کتاب سے یا فلا کی علم سے استفادہ حاصل کیا تو آپ دیوبندی ہو گئے یا آپ بریل بھی ہو گئے بارہ علم ہے علم پہنچاتا ہوں سیرت النوی کی کتابوں میں میں نے امام سیوتی سے امام حجر اسقلانی سے ان میں سے کون حنفی تھا کوئی بھی حنفی نہیں تھا ان کا تو تعلق عرب مبالک سے تھا تو ایسی بات نہیں ہے علم حاصل کرنے کے میدان میں اس طرح جو ہے نا کوزوں میں نہیں بند کیا کرتے ہیں بارہ تو مسئلہ جب ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی اپنی بہن سے زنا کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے اور توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں تو اس کا جواب ہے کہ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اپنے محارم سے زنا کرنا یعنی ان محرمات سے جو محرم ہے جو محرم ہے یہ تو اور بھی قوی ہے اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے ورنہ سو کڑے ہیں مگر علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ آج کل حدود کا نفاظ نہیں اس لئے ایسے شخص کو صدق دل سے توبہ استغفار کرنی چاہیے ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادم ہو کر توبہ استغفار کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عظم کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قبی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرمالیں گے یہ دارالافتاہ دارالعلوم دیو بند بند کا فتوہ ہے تو یہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے اس لئے یہاں پر رکھا ہے کہ یہ علماء اس زمن میں آج کل کے زمانے میں اس کا کیا مسئلہ استمواد کرتے ہیں بہرحال بہت ہی قبی عمل ہے قبی عمل ہے گھٹی عمل ہے گرا ہوا عمل ہے اسفلہ سافلین والا عمل ہے اس لئے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت پر بنایا تھا ثم رددنا ہوا اسفل سافلین مگر اس بدبخت نے اپنے آپ کو گرتوں سے بھی گرتا کر دیا تو یہ گرتوں سے بھی گرتے والا عمل ہے سخت وعید آئی ہے اس کی بہرحال اسی طرح کوئی طلاقی آفتہ بیوی جو ہو اس سے زنا کر یعنی طلاق مطلق ہو گئی ہے یعنی بالکل اب معاملہ ختم ہو گیا ہے اب اس کے لئے وہ غیر محرم ہو گئی ہے تو اس زمن میں یہ بھی آتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خوابند بیوی کو طلاق دینے کے باوجود اپنے پاس رکھے گا اور زنا کا مرتقب ہو گا کیونکہ وہ تو اس کے لئے غیر محرم ہو گئی ہے اس نے تو بارک کر دیا نا اس کو بالکل غیر رجعی کا طلاق دے دی اس کو تو رجوعی نہیں ہو سکتا بالکل ختم اور اس کے بعد پھر اس کو اپنے پاس رکھے اور اس سے تعلق رکھتے تھے تو یہ بھی زنا ہی ہے اسی طرح تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ سب سے سخت زنا وہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے پھر وہ حرام ہونے کے باوجود اس کے ساتھ رہے تو سورہ نسا کی آیہ نمبر ففٹین کی تفسیر میں تفسیر روح البیان میں یہ سٹیٹمنٹ ملتی ہے اسی طرح قریبی رشتدار عورت سے زنا یعنی قریبی رشتدار یا اس کی بیٹی مثلا خالہ ذات مامو ذات خپی ذات چاچا ذات بہنیں عام طور پر رشتداروں میں مرد و عورت کا یہ جو میل جول ہوتا ہے یہ خواتین بھائی بھائی کہہ کر پردے کا خیال نہیں کیا کرتی ہو تو پھر یہ زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے جب ناجائز تعلقات کا پتا چلتا ہے تو رشتداروں میں ہمیشہ کے لیے وہ دوریاں ہو جاتی ہیں ان سے زنا کرنا بھی سخت گناہ ہے اس میں عجیز و اقارب کی دلازاری بھی ہے قطع رحمی کا سبب بھی ہے حالانکہ اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں واضح طور پر فرمایا ہے وَيَقْتَعْنَ مَا مَرَ اللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلْ یہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا یہ انہیں کٹ ڈالتے ہیں اور اس سے پہلے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اہد و پیمان کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں تو ہمارا تو اللہ سے ایک ہی اہد و پیمان ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تو وہ ہمارا الہ ہے تو جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے تمام احکامات کو مانا جاتا ہے تو یہ تو اللہ تعالی کے ساتھ ایک تو وعدہ خلافی ہے جب تم اللہ سے وعدہ خلافی کرتے ہو تو پھر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہیں جنت دے کیونکہ اس نے جنت کا وعدہ دیا ہے یہ تو سخت سراسر جو ہے غلط بات ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں جس نے توبہ کیا اور ایمان لائے اور پھر عمل صالح کیے تو نہ تو ہم صحیح معنوں میں ایمان لائے ہیں نہ عمل صالح کرتے ہیں بلکہ الٹا گناہ کماتے ہیں تو انسان کو اس بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی اس سے کیا کرنے کو کہتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے تو ایک روایت کے مطابق قطع رحمل کرنے والے کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی اسی طرح پڑوسی عورت سے زنا یہ بھی ایک بڑا غلیز مرض ہے جو معاشرے میں پھیلا ہے کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا یعنی دور گھر والے کی بیوی کے ساتھ زنا سے زیادہ سخت ہے کیونکہ یہ پڑوسی کو عذیت دینے میں شمار ہوگا اور دوسرے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی وسیعت کی پابندی نہ کرنے میں آتا ہے یعنی اجنبی عورت سے زنا بلا شبہ قبیرہ گناہ ہے مگر بعض صورتوں میں اس فیل کی قباہتیں بڑھ جاتی ہیں اپنی پڑوسی عورت سے بدکاری کی جائے جیسا کہ تو یہ اسی زمنوں میں آتی ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناو حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا تم اپنی اولاد کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہوگی میں نے پوچھا اس کے بعد تو پھر فرمایا کہ یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو تو یہ بخاری شریف میں بھی آتی ہے اور مسلم شریف میں بھی آتی ہے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دس عورتوں سے زنا کرے یہ اس پر آسان ہے اس کی نزبت کہ وہ اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے کہ بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے بہرحال اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غیر سے زنا کی اجازت ہے تخفیف ہے بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس نہ شدید یہ جرم ہے تو گویا پڑوسی کی عورت سے بدکاری دوسری دس عورتوں کے ساتھ بدکاری سے زیادہ اور بڑا جرم اور قبی عمر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کی شرارتوں اور عیزہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اسی طرح کسی فوجی یا کسی مجاہد کی بیوی سے زنا کی قباحت کرنا کہ وہ تو گیا ہوا ہے تو اسی طرح کوئی آدمی اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے کوئی فوجی ہے وہ نکلا ہوا ہے ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے تو اللہ تعالی کی راہ میں نکلنے والا کوئی فوجی جو ہو اس کی بیوی سے زنا اس کے علاوہ کی بیوی کے ساتھ زنا سے زیادہ سخت ہے اس لئے غازی کو کہا جائے گا کہ زانی کی نیکیوں میں سے جو چاہے لے لو کیونکہ وہ تو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا تھا اور تم نے اس کے ساتھ جو خیانت کی تو اسی لئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہدین کی عورتوں کی حرمت پیچھے رہنے والوں پر اس طرح ہے جیسے ان کی ماں کی حرمت ہے جو آدمی مجاہد کے گھر رہتا ہے پھر وہ خیانت کا مرتقب ہوتا ہے قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا اور مجاہد اس کی جس قدر چاہے گا نیکیاں لے لے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح سنن نسائی میں یہ الفاظ ہیں کہ کیا خیال ہے وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑے گا یعنی وہ تو اس کے پاس سے سارا کچھ لے لے گا تو اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کوئی بدنصیب محرمات سے موسیع کرے اسی طرح زنا تو بھارن و حرام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ